پریچائے واہ چاروں طرف ہریالی مجھے گاؤں میں یہی اچھا لگتا ہے ہم لیکن وہاں زمین خالی ہے ایسا کیوں ہے پتا جی ساحل اب وہاں زمین اپ جاؤ نہیں ہے لیکن بہت سمیں پہلے اس میں ویبن طرح کی فصلیں پیدا ہوتی تھی تب زمین ان اپ جاؤ کیسے ہو گئی مردہ اپردن کے کارن بیٹا مردہ اپردن یا کیا ہے پتا جی بچوں مردہ اپردن آج سنسار میں پریہ ورن کی سب سے بڑی سمسیاؤں میں سے ایک ہے مردہ اپردن اور سندکشن اس پاٹ کے انترگت اس کے بارے میں اور زیادہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آؤ آؤ سیکھیں مردہ اپردن کو پریبھاشت کرنا مردہ اپردن کے کارنوں کو بتانا پریہ ورن پر مردہ اپردن کے پڑھنے والے پربھاووں کا ورن کرنا مردہ اپردن کے روک تھام کے اپائیوں کی چڑچہ کرنا مردہ بھومی یا مٹی یہاں ہر جگہ ہے ہم اس پر چلتے ہیں اس پر گاڑی چلاتے ہیں اور پودھے اگاتے ہیں اور بہت کچھ آپ چکتے ہیں کہ یہاں کیا ہے یہاں مردہ ہے مردہ پریتھوی کی سب سے اوپری پرات ہے اس میں راہ میں بدل چکے ویبھن چٹانوں کا مشرن پانی ہوا کھنیج اور ویبھن پرکار کے سجیو اور مردجیو ہوتے ہیں یہاں پودھوں کی وردھی کے لیے پرکرٹک مادھیم اپلبد کراتی ہے سبھی مردہ میں مکھتا چار پدارت سماہیت ہوتے ہیں جل وائیو کھنیجکن اور جیو پدارت لیکن مردہ کی اتپادکتہ تیجی سے گری ہے مردہ اپردن اس کا مکھے کارن ہے آئیے اس کے بارے میں جانیں مردہ اپردن جل یا فائیو دوارہ مردہ کا پرکرٹک شرن مردہ اپردن کہلاتا ہے چتر کو دیکھیں اوپری ستہ سے مردہ کا خائب ہو جانا اور زمین پر گٹھے بن جانا مردہ اپردن کے لکشن ہے مردہ اپردن کا کارن جل دوستو آئیے مردہ اپردن کے کارنوں کو جانیں سب سے مکھے کارن پانی اور ہوا کا بہاو ہے زمین پر بہتا ہوا پانی اپنے سنگ مٹی لے جاتا ہے بارش کے دوران مٹی کے کن بارش کی بوندوں کی وجہ سے اکھڑ جاتے ہیں بہتے ہوئے پانی کے ساتھ مٹی کے کن بھی بہ جاتے ہیں بار بھی مردہ اپردن کا ایک مکھے کارن ہے مردہ اپردن کا کارن ہوا مردہ اپردن کے لیے ذمہ دار دوسرا کارن ہوا ہے ہوا مٹی کے مہین کڑوں کو اڑا کر دور لے جاتی ہے آنڈھی کے دوران یہاں مٹی کے بڑے کڑوں کو اڑا کر دور لے جاتی ہے مردہ اپردن کا کارن مانویے گتیویدیا یدیپی مردہ اپردن اپنے آپ میں پراکرتک روپ سے ہونے والا پراکرم ہے لیکن بہت سے ماملوں میں مانویے گتیویدھیوں کے کارن یہاں بڑھ جاتا ہے نیرونی کرن پشو چارہ گاہوں کا اتیدک دوہن غلط یا اتیوادی طریقے سے کھیتی کرنا پگڑنڈیاں راسائنی کھادوں کا اتیدک پرائیوگ گرہ نیرمان خنن اتیادی ان میں سے کچھ کارن ہے مردہ اپردن کا پربھاو مردہ اپردن کئی اوانچت استطیقوں کو جنم دیتا ہے اس کے پرینام سوروپ مردہ کا کشرن ہوتا ہے اور مردہ سنرچنا نشت ہوتی ہے جیو پدارتوں کی کمی کے کارن مردہ کی اتبادکتہ میں کمی آ جاتی ہے یہ مردہ سے نمی والے تطف گھٹا دیتی ہے جس کے کارن سوکھے جیسی استطیق آ جاتی ہے مردہ کی اتبادکتہ گھٹنے سے فسل کی گنووطہ اور ماترہ گھڑ جاتی ہے اتہ مردہ اپردن پراکرٹک ونسپتی پراوردھن کو بری طرح سے پربھاویت کرتا ہے جس سے اپجاؤ بھومی ریگستان میں بدل جاتی ہے مردہ اپردن کا پربھاو مردہ اپردن کے کارن مٹی سڑکوں اور گلیوں میں اکٹھی ہو جاتی ہے اس سے راستہ بند ہو جاتا ہے اور پریرام سوروپ درگھٹنائیں ہوتی ہیں اس سے کئی سنچائی نہرے بھی عورد ہو جاتی ہیں اس سے باہر کا خطرہ بڑھ جاتا ہے شرط مردہ ندی جھیل اتیادی جلس روتوں میں اکٹھا ہو جاتی ہے اور انہیں پردوشت کرتی ہے مردہ اپردن سے بچاؤ مردہ اپردن پریہ ورن کی پرمک سمسیہ ہے اس نے جنگل سے لے کر ریگستان تک پوری دنیا کو پرحاویت کیا ہے اس لیے سمیہ کی مانگ ہے کہ مردہ اپردن سے بچاؤ کر کے ہم مردہ کو بچائیں مردہ اپردن سے بچاؤ کے کئی اپائیں ہیں سب سے پرچلی تو پائے ہے ادھک سے ادھک پیڑ لگانا پیڑ کی جڑیں مٹی کو مضبوطی سے پکڑتی ہیں اور اسے آسانی سے بہنے نہیں دیتی ہوا کی دشا میں لگائے گئے پیڑ تیز رفتار ہوا سے ہونے والے مردہ اپردن سے بچاؤ کرتے ہیں جانوروں دوارہ چارہ گاہوں کا اتی دک دوہن کے روک دھام سے بھی مردہ اپردن کو کم کیا جا سکتا ہے باندھوں کے نربان سے بھی مردہ کی کشتی کم ہوتی ہے کھیتی کی کچھ آدھون تکنیقی کے پریوک کی آنوشکتہ ہے ادھارن سوروپ ایک ہی بھومی پر الگ الگ سمیے میں ویبھین پرکار کی فصلیں اگانی چاہیے ویبھین پرکار کی فصلوں کو ایک ہی بھومی پر کرما انوسار لگانا چاہیے اس پدھتی سے مردہ کی کشتی تھمتی ہے اور بھومی اپجاؤ بنتی ہے یاد رکھیں دوستو مردہ بھومولے پراکرٹک سمپدہ ہے اور یہ ہمارا دائتف ہے کس کے سنڈکشن کے لیے ہم پری ورن کو سوست رکھیں ہم نے کیا چرچہ کی مردہ پرتفی کی سب سے اوپری ستے ہے مردہ کا پانی اور ہوا کے کارن پراکرٹک شرن مردہ اپردن کہلاتا ہے مانویے گتیویدھیوں کے ساتھ ہی پانی اور ہوا کی گتیویدھی مردہ اپردن کے لیے زمہ دار ہے مردہ اپردن بھومی کی ارورتہ کو گھٹا دیتی ہے اور ونسپتی پروردھن کو بری طرح پرحاوید کرتی ہے بھاری سنخیہ میں پیڑ لگانا اور کھیتی کی آدھون تکنیکوں کے پریوں سے مردہ اپردن کو روکا جا سکتا ہے سکتا